نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی ہم حکومت گرانا بھی جانتے ہیں اور بنانا بھی صدر مملکت آصف زرداری کھل کر بول اٹھے پیپلز پارٹی رہنماؤں کے جلاس میں کہا پنجاب کی قیادت ایک دوسرے کو نکالنے میں لگی ہے مل کر کیوں نہیں بیٹھتے ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرنی باہر نکلنا ہے اب خود میدان میں آ گیا ہوں تو آپ کو بتائیں نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی ہم حکومت گرانا بھی جانتے ہیں اور بنانا بھی صدر مملکت آصف زرداری کھل کر بول اٹھے ہیں اسے مزید بات کریں گے سما کی نمائندہ مائرہ حاشمی سے مائرہ کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس بتائیے گا آج صدر پاکستان آصف علی زرداری کے زیرے صدارت اجلاس ہوا اور اجلاس کے اندرونے کہانے سما نیوز نے حاصل کر لی ہے آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ صدر زرداری نے یہ کہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے میں سب جانتا ہوں دس سال پہلے دیکھتا رہا ہوں کہ دیگر پارٹیاں کیا کر رہی ہیں اب مذہب داست نہیں کروں گا اب خود میدان میں آ گیا ہوں اور اسلامباد ہوں یا لاہور سب سے کام کرواؤں گا آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت پیپس پارٹی کے مقابلے کی نہیں ہے میری جماعت پر تنقید ہوتی ہے اور یہ میں ہمیشہ اپنے لیے سواب سمجھتا ہوں صدر مملکت نے پنجاب کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ایک دوسرے کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں مل کر کام کیوں نہیں کرتے سب مل کر بیٹھے اور تنظیم نو کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ جلدہ جلد تنظیم سازی مکمل کرے اور مجھے ریپورٹ بھی دے آسی فلی زرداری نے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی کہا کہ آئی ایم ایف سے کردے لے کر کیوں عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے آپ آئی ایم ایف سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کمرے میں بٹھائے آئی ایم ایف کو اور ان سے ٹیبل ٹاک بھی کرے آسی فلی زرداری نے یہ بات بھی کی کہ نون لیگ سے حکومت جو ہے وہ اب نہیں چل رہی ہے اور پہلے بھی ماضی میں ایک سابق وزیر آزم جو کہ ہمیشہ میں اور میری بات کرتا تھا وہ بھی اب جیر میں بیتھا ہوا ہے اور اس حوالے سے مزید انہوں نے یہ بھی بات کی کہ حکومت میں بنانا بھی جانتا ہوں اور گرانا بھی جانتی ہوں اب میں اپنی عوام کو تنہا نہیں جو ہے وہ چھوڑوں گا عوام میں نکلوں گا مل کر بیٹھنا ہوگا اجلاس کے اندر کیا ہوا آپ نے تفصیلیں آگا کیا مائرہ آشمی آپ کا شکریہ